ہائے گئیز ویلکم ٹو شٹڑی گاؤسٹو ابھی ریسنٹلی چائنا اور روسیا کے دورہ انانوسمنٹ کی گئی ان کا جو بگیسٹ نکلیئر پاور پلانٹ ہے اس کا ورک ابھی سٹارٹ ہونے والا ہے یہ نکلیئر پاور پلانٹ جس کے رگارڈنگ ایک ایگریمنٹ ان دونوں کنٹریز کے دورہ 2018 میں سائن کیا گیا تھا جس میں یہ بولا گیا تھا کہ زودابو یا فرزودابو جو نکلیئر پاور پلانٹ ہے اس کے دو یونٹ یونٹ تھرڈ اور یونٹ فور کو بیلڈ کیا جائے گ اس کے علاوہ ایک اور نکلیئر پاور پلانٹ ہے جس کو کی تیانویں نکلیئر پاور پلانٹ بولتے ہیں اس کے یونٹ سوین اور یونٹ ایٹ کو اس اگریمنٹ کے اندر ڈبلپ کیا جائے اور ویسے تو چائنہ میں بہت سارے نکلیئر پاور پلانٹ ہے جیسے کہ آپ لوگ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ چائنہ کا مہ Vernet ہے اس میں جو یلو کلر میں ڈوٹس ہیں یہ سارے وہ نکلیر پاور پلانٹس ہیں جن کو ابھی ریسنٹلی پلان کیا گیا ہے اور پنک کلر میں جو ہیں وہ کرنٹلی آپریٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو گرین کلر میں ہیں وہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے اور اس میں ہی دو جو نکلیر پاور پلانٹ ہے ایک تو یہ تیانوین کا جو کہ اس ریزن میں لوکیٹڈ ہے دوسرا ہے زودابو یا فجودابو کا نکلیر پاور پلانٹ جو کی یہاں پہ لوکیٹڈ ہے ان دونوں کا کنسٹرکشن کا جو بہت ہے اس کے بارے میں یہ اگریمنٹ سائن ہوا تھا ایک ایک کر کے گر ہم بات کر دیں جو دابو جو نکلیر پاور پلانٹ ہے اس کی اوننگ جو ہے اس میں سب سے زیادہ سیر وہ ہیں سی این این سی جو کی چائنہ کی نیشنل نکلیر کوپریشن ہے اس کے دورہ سیونٹی پرسنٹ سیر اس پروجیکٹ کا اون کیا جاتا ہے اس کے علاوہ باقی جو ٹوانٹی پرسنٹ وہ دتینگ انٹرنیشنل پاور جنریشن کوپریشن کے دورہ اون کیا جاتا ہے ریمیننگ تین پرسنٹ اسٹیٹ ڈبلپمنٹ اینڈ انویسٹمنٹ کوپریشن کے دورہ اون کیا جاتا ہے تو یہاں پہ بیسیگلی 2019 میں مارچ منت میں سات مارچ 2019 کو سی این این سی اور ایٹم سٹروی ایکسپورٹ جو کی رسیان فیڈریشن کی ایک نکلیر پاور ایکیپمنٹ اینڈ سرویس ایکسپورٹر ہے ان دونوں کے بیچ میں ایک ڈیٹیلڈ کانٹریکٹ سائن ہوا تھا تو جب یہ کانٹریکٹ سائن ہوا تھا تو اس کی وجہ سے ہی زودابو کے جو تھرڈ اور فورت نکلیر پاور کی یونٹ ہیں ان کو یہاں پہ بیلڈ کرنے کی بات کی جاری ہے یہ دونوں یونٹ جن کو کی اکٹوبر 2021 میں ان کا جو کنسٹرکسن ہے وہ سٹارٹ ہوگا اور کمپلیشن جو ہے ان کا 2028 تک ہو جائے گا مطلب کہ 2028 میں یہ اپنا آپریشن سٹارٹ کر دیں گی اس کے علاوہ جو دوسرا نکلیر پاور پلانٹ ہے جس کا نام 93 نکلیر پاور پلانٹ جس کو کو اون کیا جاتا ہے زیاونگزو نکلیر پاور کورپریشن کے دوارہ اور باقی جو ریمیننگ پارٹ ہے وہ اون کیا جاتا ہے سی این این سی اور ایڈم سٹرائی ایکسپورٹ کے دوارہ اس میں ٹوٹل آٹھ یونٹ ہے اس نکلیر پاور پلانٹ میں جس میں سے چھے بن گئی ہیں اور اس کی یونٹ سیون اور یونٹ ایٹ جو ہے ان کا کنسٹرکشن شارٹ ہونا ہے ہر یونٹ کی جو کیپیسٹی ہے وہ 1000 میگا وٹ کی کیپیسٹی ہے اور اس کی ریگارڈنگ بھی جو 93 این کے ساتھ اور آٹھویں یونٹ ہے ان کا جو ایگریمنٹ تھا وہ بھی ساتھ مارچ 2019 کو ہی سائن کیا گیا تھا تو یہاں پہ جو 93 این سیونٹ ہے اس کا جو کنسٹرکشن ورک ہے وہ مئی میں 2021 میں یعنی کسی منت میں سٹارٹ ہو گیا ہے اس کے علاوہ جو 93 اینٹ یونٹ ہے اس کا ورک کی سٹارٹ ہوگا مارچ 2022 میں اور یہاں پہ جو 93 این سیونٹ ہے وہ پیسکلی آپریشنل ہو جائے گا 2026 میں اس کے بعد ہوگا 93 اینٹ جو کہ 2027 میں آپریشنل ہوگا اور ان چاروں یونٹ کے کنسٹرکشن میں جو ٹوٹل خرچہ آئے گا وہ 20 بلین یو ایس ڈالر کا آئے گا جس کی وجہ سے یہاں پہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا ان رییکٹر سے اراؤنڈ 37.6 بلین کلو وارٹ کی الیکٹرسٹی جنریٹ کی جا سکے گی اور چائنہ کا جو گول ہے کہ 2060 2060 تک وہ خود کو کاربن نیوٹرل بنانا چاہتا تو یہ اس کی ہیلپ سے اجیب کیا جا سکتا ہے تو یہ جو پروجیکٹ ہے جو کی سائنس این ٹیکنالوجیک انویشن کے فیلڈ میں کافی زیادہ ہیلپفل ہے چائنہ کے لیے اس سے پتہ دلتا ہے کہ رسیا اور چائنہ ان کے جو ریلیشنس ہیں ان سب کو کافی اچھے طریقے سے کلوز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں باوجود اس کے یوروپین یونین اور یویسے کے جو کئی سارے اسیوز پہ ان دونوں کانٹریز پہ پریسر ہوتے ہیں ہیومن رائٹس وغیرہ کے وائلیشن کے ریگارڈنگ بھی تو چائنہ بیسیکلی ابھی جو کول فائر کے پلانٹ ہے ان سب پہ ہیویلی ڈیپینڈنٹ ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ کاربن ایمیشن کافی زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے چائنہ کے دور جو یہ نکلیئر ڈیپینڈنٹ ہے ان کو کافی تیجی سے کیا جارہا ہے جس سے کہ یہاں پہ جو کاربن نیوٹرل ہے چائنہ کو وہ بنایا جاسا کہ 2060 تک تو یہ تھی کچھ ایمپورٹنٹ انفرمیشن چائنہ اور رسیہ کا جو بگیسٹ نکلیئر پاور پلانٹ ہے اس کے بارے میں سو آج کے لئے بس اتنا ہی hopefully you guys find it useful and if you find it useful then do like share and subscribe to study couch thanks for watching and have a good day